جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں میری پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اپنے سفر کا آغاز اسلام آباد سے کیا اور کہوٹا راولا کوڈ کے روٹ سے ٹولی پیر تک رسائی حاصل کی یہ 97 کلومیٹر کا روٹ ہے اور اس کو ہم نے 5 سے 6 گمٹوں میں تیہ کیا راستے میں مختلف مقامات پر سٹیک کیا جیسا کہ پیڈر سٹرین بیج جنگل ہوتل اور پھر ٹولی پیر کا ویو انجائے کیا ٹولی پیر راولا کوڈ کی سب سے بلند چوٹی ہے جہاں سے آپ آباسپور، باغ، پونچ ریور کا نظارہ کر سکتے ہیں ٹولی پیر کے اس خوبصورت نظارے کو انجائے کرنے کے بعد وافسی پر ہم نے راولا کوڈ میں کھانا کھایا اور اسی ہوتل کے قریب ایک مارکیوں میں ہم نے سٹیک کیا یہ سب آپ میری لاس ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں صبح دس بجے کے قریب ہم نے ناشتہ کیا اور نکل پڑے اپنی دوسری منزل تتہ پانی کی طرف جہاں قدرتی طور پر زمین سے گرم پانی کا چشمہ نکلتا ہے راولا کوڈ سے تتہ پانی کا ٹوٹل ڈسٹنس 53 کلومیٹر ہے اور اس کو آپ دو گھنٹوں میں تہہ کر سکتے ہیں اس روٹ میں بہت سے خوبصورت مقامات آتے ہیں روڈ کی کنڈیشن بہت اچھی ہے اور اس روٹ پر جاتے ہوئے اس مقام پر لازمی رکھیے گا جہاں پر پہاڑوں کے دامن سے پانی نکلتا ہے تتہ پانی پہنچنے کے بعد ہم نے کچھ گھنٹے وہاں سٹیک کیا آگے نہ جا اور پھر نکل پڑے دوبارہ اپنے گھر کی طرف اب یہاں سے ہمارے پاس دو روٹ تھے یا تو ہم جس روٹ سے آئے تھے یعنی کہ راولہ کوٹ، ازاد پتنگل، کہوٹا اسی روٹ سے اسلام آباد کے لیے دوبارہ سفر کریں یا تو ہم مزید ازاد کشمیر کو ایکسپلور کرنے کے لیے کسی نیو روٹ سے اپنے سفر کا آغاز کریں ہم نے تتہ پانی سے کوٹلی اور کوٹلی سے آگے کلر سعیدہ سے اسلام آباد جانے کا ارادہ کیا لیکن کوٹلی کے قریب پہنچنے کے بعد ٹھیک ہے اور ویو بھی بہت ہی خوبصورت ہے تو پھر کیا تھا ہم نے سیدھا پلندری کی طرف ٹن لیا تتہ پانی سے کوٹلی کی طرف جاتے ہوئے یہ جگہ ہمیں پسند آئی تو سوچا کچھ دیر یہاں بھی رک جاتے ہیں یار بھیک ہے یہ تو بڑا خطرناک ہے یہ بیچ میں سے اپنا گئے پھر ہے مقامی لوگ کے مطابق جب سلاب آئے تھے اس ٹائم وہ جو سامنے پل ہے اس کے اوپر تک پانی آتا تھا اور وہ شیک ہوتا تھا جس کے برئے سے وہ فیل ہو گیا اور حکومت کی طرف سے اس کو اپریشنل کیا گیا تھا چونکہ اس کی نیچے کوئی سپورٹ نہیں ہے اوپر اوپر سے ہی ہے اور یہ کافی مضبوط ہے یہ بھی ہمارا جوتہ جو ہے وہ گر گیا ہے لڑکے کا کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا بیچ میں سے یہ دیکھیں نا اتنی جگہ خالی ہے اس میں سے آسانی سے میرے جیسے بندہ یہاں سے نکل سکتا ہے کس کا جوتہ گیا ہے میرا ہے اس کو دیا تھا وہ جوتہ بھائی سے گرا تھا پانی کا فلو کچھ اس طرف سے تھا یہاں سے بھائی نے اٹھایا ہے اور وہ اس کو دے دیئے بھی کریں گا ہوں وہ اس куда sollten ملکیا ہے کلف کلف دیا ہے کلف کلف جرابی بیمسی بھی نہیں ہے بہت بہت ہے بیمسی کافر یہ انہوں نے پکڑی ہے پلندری کی چار تحصیل ہیں پلندری، مونگ، ترارخیل اور بلوج جنجہ ہیل پلندری سے 20 کلومیٹر کی مسافیت پر واقع ہے جو کہ ازاد کشمیر کا پہلا دار الخلیفہ یعنی کے کیپٹل تھا موجودہ کیپٹل مظفر آباد ہے اگر آپ ازاد کشمیر آئیں اور آپ کے لئے پوسیبل ہو تو ضرور اس روڈ سے ہو کے جائیں پلندری ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے لیکن یہاں پر پچاس ازائید کالیجز ہیں جس میں فیمس پلندری کیڈٹ کالیج اور فوجی فاؤنڈیشن سکول ہے یہاں آپ نیچر کو صحیح سے انجوائے کر سکتے ہیں جس کی وجہ یہاں کے گنجان جنگلات اور یہ خوبصورت نظارہ ہے اور یہ روڈ بھی پرسکون ہے کیونکہ یہاں صرف مقامی لوگ رہتے ہیں اور ٹوریس پلیسز یہاں سے کافی دور ہیں جس کی وجہ سے یہاں ٹوریس کا گزر کم ہی ہوتا ہے اور وہ اکثر راولہ کوٹ اور مظفر آباد کا روڈ ہی سیلیک کرتے ہیں کیونکہ اس روڈ کا اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا صبح صرف ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور اب شام ہونے والی تھی اور بوگ بڑی زور سے لگی تھی تو سوچا اس ہوتل میں کھانا کھا لیں لیکن یہاں ہمیں کچھ خاص نہیں ملا تو اب سوچا کہ پلندری مین بزار سی کچھ کھائیں گے کشمیر کا ہمارا دو دن کا یہ ٹرپ یہیں پیت اتام پذیر ہوتا ہے ملیں گے انشاءاللہ پھر کبھی ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ